بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد ناجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عبد الرحمن بن ابی بکر رحمہ اللہ نے اپنے والد سے کہا ابباجان آپ ہر صبح اور شام تین مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا لہذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں دعا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بکا من الکفری والفقری واعوذ بکا من عذاب القبری لا الہ الا انت کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے آفیت دے میرے بدن میں اے اللہ مجھے آفیت دے میرے کانوں میں اے اللہ مجھے آفیت دے میری آنکھوں میں نہیں کوئی معبود تیرے سوا اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں کفر سے غربت سے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے نہیں کوئی معبود تیرے سوا صدق اللہ العظیم اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح و شام تین تین مرتبہ ضرور پڑھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ